بھیشن سڑک حادثے میں کمپیٹر بابا کی جان بال بال بچی بابا کی جان بولے مارنے کی ہو رہی شاجش مدر پردیش میں کانگرس سرکار کے دوران منتری رہے کمپیٹر بابا ایک حادثے کا شکار ہو گئے ہیں برحان پر جلے میں ایک ہوئے سڑک حادثے میں کمپیٹر بابا بال بال بچ گئے ہیں اس دوران ان کا ڈرائیور اور پی اے کو چوٹ آئی ہے جس کا علاج اسپتال میں کیا جا رہا ہے آج میں برحان پر میں خیتوں میں لاکر کے مجدوروں سے ملا ہم ملنے کے بعد مجدوروں کی اپنی کہانی ان کی سنیں کے واسطوں میں کیا چیز ہے کتنے پریشان ہیں لوگ اور اس کے بعد میں آگے وہاں گاڑیوں ویٹ کر کے جوگت کی طرف جا رہا تھا کہ برحان پر سے لاکر دو کلومیٹر تین کلومیٹر چلی ہی ہے کہ ساجس کے تحت مجھے تو ساجس اس میں بہو آ رہی ہے تو پی آپ گاڑی دیکھیں گے تو سیدھی لاکیاں سیدھی آڑی گاڑی کرتی ہیں بلکل آڑی کرتی ہے ملکل پوری راستہ روک بھی ہے بائیں ہاتھ میں آ کر جس پہ ہم جا رہے ہیں ہمارے پیچھے بھی گاڑییں لگیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں ساجس کے تحت مجھے میرا اشٹینج کیا گیا ہے مجھے ماننے کی ساجس ہوئی ہے اور میں چاہتا ہوں سرکار سے کہ کیسے پر دیکھیں ہمارے سانس میں جو گاڑیوں بیٹھے وہیں ہاتھ سے کھولے کر کمپیٹر بابا نے مکہ منتری شیبراد سنگھ چوہان سے اس کی جانچ کر آئے جانے کی بات کہی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک حادثہ نہیں بلکہ انہیں مارنے کی شادش کی گئی ہے اس معاملے میں انہوں نے دوشیوں کو کڑی سجا کی مانگ کی ہے ان کا کہنا ہے کہ ایسا جانبوچ کر انہیں مارنے کے لئے کیا گیا ہے دراصل مدی پردیش میں اپنے چناوی دورے پر جاتے ہوئے پورو منتری کمپیٹر بابا کی کار کو سامنے سے آ رہے آنی انترے ٹرولی نے ٹکر مار دی اس حادثے میں کسی کے مارے جانے کی خبر نہیں ہے پلال حادثے میں کمپیٹر بابا کا ڈرائیور اور پی اے گھائل بتائے جا رہے ہیں جن کا علاج اسپتال میں کیا جا رہا ہے بتائے جا رہا ہے کہ کمپیٹر بابا کھنڈوا لوگ سباو پچمناو میں کانگرس پرتیاشی کے سمرتن میں جناو پرچار پر جا رہے تھے اس دوران ان کی کار حادثے کا شکار ہو گئے جس وقت یہ سڑک حادثہ ہوا اس وقت ان کی کار میں پانچ لوگ سوار تھے کمپیٹر بابا کی کار اندور اکچھاپور ہائیوے پر جھیری گاؤں کے پاس حادثے کا شکار ہوئی تھی جس وقت حادثے کا شکار ہوگا جس وقت حادثے کا شکار ہوگا جسد دیوارہ جسد دیوارہ جسد دیوارہ سوارے